بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے کیمیکل تیار کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اور کون کون سے کیمیکل تیار کرتے ہیں ہم نے اس چیز کو اس چپٹر کے اندر کیا کرنا ہے سٹیڈی کرنا ہے تو آپ نے انٹرڈکشن میں دیکھا تھا کہ ہم نے اس چپٹر کے اندر ٹوٹل کتنی انڈسٹریز کو سٹیڈی کرنا ہے چار کو آپ نے ان چار انڈسٹری میں پہلی انڈسٹری کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تھا جس میں ہم نے میٹلرجکل پروسسس کو یا میٹلرژیکل اپریشن کو کیا کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے تو آپ نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا that is basic میٹلرژیکل اپریشن آپ دیکھیں میٹلرژیکل میٹلرژیکل کہاں سے نکلا ہے میٹلرژی سے تو آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ what is میٹلرژی میٹلرژی کیا ہے تو آپ نے اسے یوں ڈیفائن کیا تھا کہ وہ پراسیس یا وہ عمل جس میں ہم کیا کرتے ہیں ان پیور میٹل میں سے پیور میٹل کو نکالتے ہیں تو اس پورے پراسیس کو نام کیا دیتے ہیں میٹلرژی اب پھر آپ نے دیکھا تھا کیا یہ جو ہمارے پاس میٹلرژی ہے کیا یہ ہمارے پاس سنگل سٹیپ ہے یا یہ بہت سے سٹیپ پر مشتمل ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو میٹلرژی ہے یہ ایک سٹیپ میں کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہت سے سٹیپ کیا ہوتے ہیں انوال ہوتے ہیں تو اب ان سٹیپ میں بہت سے پروسیز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس انوال ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم میٹلرجی کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا پروسیز کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کریں گے ہم کرشنگ اینڈ گرائنڈنگ آف اور جب ہم زمین کے نیچے سے جو ایمپیور فارم آف میٹل نکالتے ہیں اسے ہم نام کیا دے رہے ہیں اور اس اور کی سب سے پہلے ہم کریں گے کرشنگ یا گرائنڈنگ اس کو اچھے طریقے سے کرشنگ اچھے طریقے سے گرائنڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو کس فارم میں کنورٹ کرنے پاورڈر فارم میں تاکہ ہم جب پاورڈر فارم میں کنورٹ کریں تو اس میں سے اچھے طریقے سے ایمپیورٹیز کو کیا کر سکیں ریموو کر سکیں پھر نیکس آتے ہیں پھر ہمارے پاس نیکس کونسا پروسیز انوال ہوتا ہے میٹلرجی میں وہ ہمارے پاس ہے کنسنٹریشن آف اور اب اس کرشٹ اور کی ہم کیا کریں گے کنسنٹریشن کریں گے اب یہ بات بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ وٹ اس کنسنٹریشن کنسنٹریشن کیا ہے تو پھر آپ نے لاسٹو لیکچر میں یہ ٹاپک پڑھنا سٹارٹ کیا تھا that is کنسنٹریشن آف اور اب دیکھیں اس کے لاسٹ پہ لکھا ہوا اور وٹ اس اور اور کیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم زمین کے نیچے سے جو میٹل نکالتے ہیں تو جو میٹل نکالتے ہیں کیا وہ اپیور فارم میں ہوتا ہے یا اپیور فارم میں ہوتا ہے وہ اپیور فارم میں ہوتا ہے اس میں میٹل کے کمپاؤنڈ کے ساتھ دوسری بہت سی اپیورٹیز بھی کیا ہوتی ہیں مجود ہوتی ہیں تو جب آپ زمین کے نیچے سے میٹل کو نکالتے ہیں تو اس اپیور فارم میٹل کو نام کیا دے رہے ہیں اور اب اس اور کے اندر دو قسم کے پارٹیکل ہوں گے ایکو کا مٹالک اور جس میں میٹل کے کمپاؤنڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ بہت سی ارتھل انپیورٹیز جس میں گینگ جس میں ہمارے پاس سینڈ پارٹیکل جس میں ہمارے پاس ہے مرڈ پارٹیکل کلے پارٹیکل ایڈ سٹرا اور اس کے علاوہ بہت سی انپیورٹیز لائک سالٹ وغیرہ جو ہے یہ کیا ہوں گے موجود ہوں گے جس کو نام کیا دے رہے ہیں گینگ پارٹیکل کا نام دے رہے ہیں تو جب آپ زمین کے نیچے سے اور نکالتے ہیں تو اس اور میں ہمارے پاس دو قسم کے پارٹیکل ہوتے ہیں ایک ہے مطالق اور پارٹیکل اور دوسرا کے آتے مار پاس ہے گینگ پارٹیکل اب کنسنٹریشن کے ہے وہ پراسیس یا وہ عمل جس میں ہم کیا کرتے ہیں اور میں سے گینگ پارٹیکل کو ریموف کر دیتے ہیں تو اس پورے پراسیس کو نام کیا دیتے ہیں کنسنٹریشن تو آپ نے کہا تھا دا پراسیس آف ریموفل آف گینگ پارٹیکل فرام دا اور اور میں سے گینگ پارٹیکل کو ریموف کرنے کے جو عمل ہے اس پروسیس کو نام کیا دیتے ہیں کنسنٹ پریشن یہاں تک ٹھیک ہے چلے نیک شکلتے ہیں پھر آپ نے دیکھا تھا یہ جو مختلف میٹلز کی جو اور ہے ان کے لیے ہم مختلف میتھرڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی کیا کر سکے کنسنٹ پریشن کر سکے تو آپ نے دو میتھرڈ پڑھ لیے آج ہم تھرڈ میتھرڈ کی طرف آ رہی ہیں الیکٹرو مگنیٹک سیپریشن ٹھیک ہے تو الیکٹرو مگنیٹک سیپریشن کی مدد سے ہم کچھ میٹلز کی جو اور ہے اس کی کیا کر سکتے ہیں کنسنٹریشن کر سکتے ہیں تو آج ہم اس بات کو یہاں پر کیا کریں گے سٹیڈی کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے الیکٹرو مگنیٹک آپ دیکھیں یہاں پر الیکٹرو مگنیٹک اب یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر الیکٹری سیٹی کسی میٹل میں سے گزار کے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے الیکٹرو مگنیٹ میں کنورٹ کرنا ہے پھر اس الیکٹرو مگنیٹ کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے متالک اور اور گینگ پارٹیکل کو کیا کرنا ہے یہاں پر سیپریٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب الیکٹرو مگنیٹ کی مدد سے آپ نے اور پارٹیکل ٹھیک ہے اور آپ نے گینگ پارٹیکل کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے تو اس سیپریشن کو نام کیا دیں گے الیکٹرو مگنیٹک سیپریشن اب اس سیپریشن کے لیے زیادہ تر ہم کون سی میٹلز کی اور استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم زیادہ تر جو آئرن کی اور ہوتی ہے ہم اس میں سے گینگ پارٹیکل کو ریموف کرنے کے لیے اس کی کنسنٹریشن کرنے کے لیے ہم زیادہ تر یہ الیکٹرومگنیٹک سپریشن کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر اب یہاں پر جو ہمارے پاس ہے آئرن کی ہمارے پاس موس کامل جو ہمارے پاس اور پائی جاتی ہے اس میں ہمارے پاس ہے آپ نے دو کے نام سنے تھے ایک آپ کے پاس ہے ہیمٹائیڈ اور دوسرا ہمارے پاس ہے مگنیٹائیڈ آپ دیکھیں یہاں پر ہیمٹائیڈ کی طرف آتے ہیں جب ہیمٹائیڈ کو لیں تو یہ ہمارے پاس آئرن کے اکسائیڈ ہوتے ہیں ایفی ٹو او تھیری ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اب یہ مٹالک اور ہو گیا تو مٹالک اور میں کیا ہو گیا ہمارے پاس ہے ایفی ٹو او تھیری ہیمٹائیڈ میں اور ساتھ میں بہت سے سینڈ کلے مڈ یا سارٹس وغیرہ بہت سے امپیورٹیز ہوں گے جسے نام کیا دیں گے گینگ پارٹیکل اب آپ کے پاس یہاں پر یہ جو آئرن ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے الیکٹرومیگنٹ کی مدد سے آپ کو پتہ یہ جو آئرن ہے اس کی طرف کیا ہوگا اٹریکٹ ہوگا تو آپ نے الیکٹرومیگنٹ کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے اس مطالق اور کو سیپریٹ کرنا ہے اور گینگ پارٹیکل کو سیپریٹ کرنا ہے تو اس پروسس کو نام کیا دیں گے الیکٹر مگنیٹک سپریشن یا اس پروسس کو نام کیا دیں گے کنسٹریشن آف اوڈ یہاں تکلیر چلیں نیکس ہوتے ہیں اب ہمارے پاس آئرن کی ایک اور اوڈ ہے جس کا نام ہمارے پاس ہے مگنیٹائیڈ مگنیٹائیڈ میں بھی آئرن ہی ہے ہمارے پاس آکسائیڈ کی فارم میں ایفی تیری او پوڈ اب یہاں پر ایفی تیری او فور یہ مگنیٹائیڈ ہے جس کے ساتھ بہت سے گینگ پارٹیکل ہوتے ہیں تو اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے میکنٹ کی طرف کیا ہوگا اٹریکٹ ہوگا الیکٹر میکنٹ کی طرف تو یہ گینگ پارٹیکل اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگے تو آپ نے الیکٹر میکنٹ کی مدد سے آپ نے اس آئرن کی ان دونوں اورز کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے مٹالک اور کو سیپریٹ کرنا ہے کہاں سے گینگ پارٹیکل سے تو جب آپ یہ سارا پروسس کریں گے تو اس پروسس کو نام کیا دیں گے کنسنٹ پریشن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ سارا پروسس کیسے ہوتا ہے چلیں اس کی طرف آتے ہیں آپ دیکھیں نام سے ضرور ہے الیکٹرو مگنیٹک سیپریشن یعنی الیکٹرو مگنیٹک سیپریشن میں آپ نے سیپریشن کس کی مدد سے کرنی ہے الیکٹرو مگنٹ کی مدد سے کرنی ہے یہاں در کلیئر چلیں جی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے اس میٹالک اور میں کون سی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں ایک تو ہونا چاہیے مگنیٹک اور پارٹیکل ہوں گے یہاں در کلیئر جیسا کہ یہ آئرن جو ہے وہ مگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اب یہ مگنیٹک اور سے مراد ہے کہ ایسی اور ہے جو مگنیٹ کی طرف کیا ہوگی اٹریکٹ ہوگی یہاں در کلیئر اب آپ کو بتایا آئرن جو ہے وہ مگنیٹ کی طرف کیا ہوگا اٹریکٹ ہوگا چلیں نیکس چلتے ہیں دوسری ہمارے پاس ہے نان مگنیٹک ایمپیورٹیز ایسی ایمپیورٹیز یا ایسے پارٹیکل جو مگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگے جس میں آپ کی سینڈ آگی آپ کے آگے کلیئ پارٹیکل آگے آپ کے مرڈ پارٹیکل آگے یا سارٹس وغیرہ آگے وہ مگنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگے تو اب یہ جو ہمارے پاس ہیں ایمپیورٹیز ہیں ان کو ہم نام کہہ دیں گینگ پارٹیکل تو آپ کی جو نان مگنیٹک گینگ پارٹیکل ہیں وہ کیا ہمارے پاس موجود ہیں اب ایک مگنیٹک ہے جو مگنیٹ کی طرف اٹیکٹ ہو سکتی ہے اور دوسرا مگنیٹ کی طرف اٹیکٹ نہیں ہوتی تو ہم اسے الیکٹرو مگنیٹ کی مدد سے ان دونوں کو کیا کریں گے سیپریٹ کریں گے یہاں تک بات سمجھا گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے الیکٹرو مگنیٹ کی مدد سے مگنیٹک اور کو نان مگنیٹک ایمپیورٹیز سے کیا کرنا ہے ریموو کرنا ہے تو اب یہ سارا پروسس ہم کیسے کیری کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ اس پروسس کو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سا مٹیریل چاہیے ہمیں اس کے لیے کون کون سا اپریٹر چاہیے ہم اس کی طرف آتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے مٹیریل ریکوائیڈ اب اس پروسس کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز چاہیے ہمارے پاس لیدر بیلٹ ایک چمڑے کی بنی ہوئی بیلٹ چاہیے یہ دیکھیں یہ جو میں نے گرین کلر سے یہ جو بیلٹ ہے یہ میں نے شو کیا ہوئے تو یہ میرے پاس ہے لیدر بیلٹ تو ہم سب سے پہلے لیں گے لیدر بیلٹ اب اس لیدر بیلٹ کو ہم کس کی اوپر فکس کریں گے رولر کے اوپر اب یہ جو میں نے دو یہاں پر شو کی ہیں سرکولر فارم میں یہ کیا مرے پاس ہے رولر اب ان میں سے ایک رولر میں سے الیکٹرک سٹی پاس کر کے اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے میگنٹ میں تو اس میگنٹ کو نام کیا دیں گے الیکٹرو میگنٹک رولر اس رولر کو نام کیا دیں گے الیکٹرومگنیٹک رولر اور دوسرے میں سے الیکٹرسٹی پاس نہیں کریں گے تو وہ میگنٹ نہیں بنے گا تو اسے کہیں گے نان مگنیٹک رولر تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے کتنے رولر لینے ہیں دو ایک میں سے الیکٹرسٹی پاس کروا کے اس کو میگنٹ بنا لینے ہیں تو اس میگنٹ کو نام کیا دیں گے الیکٹرومگنیٹک رولر اور دوسرے میں سے الیکٹرسٹی پاس نہیں کروائیں گے تو وہ میگنٹ نہیں بنے گا تو اس میں رولر کو نام کیا دیں گے نان مگنیٹک رولر اب یہ جو دونوں رولر ہیں ان کے اوپر لیدر کی بیلڈ کو اچھے طریقے سے ٹائٹلی کیا کریں گے اس کے اوپر فکس کر دیں گے یہاں تک بات سمجھ آگی تو ہم نے دو چیزیں ابھی تک لی ایک لیدر بیلڈ اور اس لیدر بیلڈ کو ہم نے کس کے اوپر فکس کیا ہوئے رولر کے اوپر ایک مگنیٹک رولر اور دوسرا نان مگنیٹک رولر ان دونوں رولر کے اوپر اچھے طریقے سے ٹائٹلی کیا کیا ہوئے اس کے اوپر فکس کیا ہوئے چلے نیکس سلتے ہیں اب آگے ہم نیکس لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کے اوپر کیا کریں گے کرشٹ اور کو اوپر سے کیا کریں گے گرائیں گے اب یہ جو کرشٹ اور ہے اس میں دو قسم کے پارٹیکل ہوں گے ایک کو گم مٹالک اور پارٹیکل اور دوسرا اس میں کیا ہوں گے مرپس سے گینگ پارٹیکل موجود ہوں گے تو آپ کی جو مٹالک اور ہے سپوس کرتے ہیں وہ مرپس سے مگنیٹک اور ہے جبکہ جو آپ کی گینگ پارٹیکل ہیں وہ سپوس کرتے ہیں مرپس کے نان مگنیٹک ایمپیورٹیز ہیں تو اب آپ کی کرشٹ اور کے اندر دو قسم کے پارٹیکل ہیں ایک ہے مٹالک اور اور دوسرا کیا گینگ پارٹیکل ہیں یہ دو چیزیں اس کے اندر کیا موجود ہیں آپ اس کو اس بیلڈ کے اوپر کیا کرتے جائیں گے فال کرواتے جائیں گے یہاں تک لیئر اب آپ نے تیسرا کیا لیا کرشٹ اور اب آپ کے پاس آگئی کنٹینر پڑے ہوں گے کنٹینر کتنے لینے آپ نے کنٹینر آپ نے لینے ہیں دو کتنے کنٹینر لینے ہیں دو اب یہ نیچے اب دو کنٹینر لینے ہیں ایک میں کیا ہوگی آپ کی گینگ پارٹیکل گرتے جائیں گے اور دوسرے میں کیا ہوں گے مٹالک اور پارٹیکل کیا کرتے جائیں گے گرتے جائیں گے ابھی جسٹ ہم نے نام دیکھے کہ مٹیریر ریکوائرٹ میں سب سے پہلے ہم نے کیا لیا لیدر بیلٹ ٹھیک ہے اور لیدر بیلٹ کو ہم نے کس کے اوپر فکس کیا رولر کے اوپر اور اس رولر کے اوپر ہم نے کس کو گرائیا کرشٹ اور کو اور اس کرشٹ اور کے بعد آپ نے ساتھ میں کہا لیے دو کنٹینر لیے یہاں تک لیے چلیں جائیں اب ان مٹیریل کے نام سے ہم ڈائیگرام برا کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس پروسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیں دیکھیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہاں پر کتنے رولر دیئے دو ایک رولر یہ ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا مر پاس سے یہ ہو گیا یہاں تک ٹھیک چلیں نیکس چلتے ہیں اب جس طرف کو آپ نے بیلٹ کو روٹیٹ کرنا ہے اب ادھر کو روٹیٹ کرنا ہے تو اس طرف والے رولر میں سے الیکٹرک سٹی پاس کروا کے اس کو کس میں کنورٹ کرنے میکنٹ میں تو اس رولر کو نام کیا دیں گے الیکٹرو مگنیٹک رولر یہاں تک پاس سمجھا گی جو دوسرا رولر ہے اس میں سے ہم نے الیکٹرک سٹی پاس نہیں کی جب الیکٹرک سٹی پاس نہیں کی تو وہ میکنٹ میں کنورٹ نہیں ہوا تو اس رولر کو نام کیا دیں گے نان مگنیٹک رولر اب دو رولر ہو گئے ایک میں سے الیکٹرک سٹی پاس کر کے ہم نے اس کو میکنٹ میں کنورٹ کر دیا اور دوسرے میں سے نہیں پاس کی تو وہ نان مگنیٹک رولر یہاں تک لیئر اب ان دونوں رولر کے اوپر یہ جو میں نے گرین کلر سے شو کی ہے یہ میرے پاس کیا ہوگی لیڈر بیلٹ اس لیڈر بیلٹ کو ان دونوں رولر کے اوپر ٹائٹلی کیا کر دیا فکس کر دیئیよ دو پائنٹ کی سمجھ آگی چلیں نیک سنتے ہیں اب اس جو لیڈر بیلٹ ہے اب اس کے اوپر میں کیا کروں گا یہاں پر یہ جو کرشٹ اور ہے یہ میں یہاں پر اس کو کیا کروں گا اس کے اوپر گراتا جاؤں گا جب اس کے اوپر کرشٹ اور کو فال کروائیں گے تو سپوس کرتے ہیں اس میں جو میں نے ریڈ کلر سے یہ جو ڈارٹ شو کیے ہوئے ہیں یہ جو ریڈ کلر والے ہیں یہ کیا ہوگی ہمارے پاس ہے مٹالک اور کیا ہوگی ہمارے پاس ہے مٹالک اور جبکہ یہ جو میں نے بلیک کلر سے یہ جو ڈارٹ بیچ میں شو کی ہیں یہ سپوس کر لیتے ہیں ہمارے پاس کے گینگ پارٹیکل ہمارے پاس موجود ہیں یہاں در کلیئر چلیں جے جب یہ اس کے اوپر فال کریں گے تو آپ جب اس کو روٹیٹ کرویں گے تو آپ کا یہ جیسی لیدر بیلٹ اس کے اوپر رول کرے گی تو جو اس کے اوپر کرشٹ اور ہے وہ بھی اس کے اوپر کیا کرتی جائے گی جیسے یہ کرشٹ اور اس مگنیٹک رولر کے اوپر پہنچے گی تو کیا ہوگا اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ گرد میں کیا کرتے ہیں میگنٹ لیتے ہیں میگنٹ لینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ بک کے پیج کے ایک سائٹ پر میگنٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف کیا رکھتے ہیں میٹر رکھتے ہیں جیسے آئرن رکھتے ہیں جب آئرن رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو آئرن ہے وہ میگنٹ کو اپنی طرف کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سینٹر میں پیج رکھ کے ایک طرف میگنٹ رکھا اور ایک طرف آئرن رکھا تو تب بھی ان کے درمیان کیا پیدا ہو جاتی ہے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو جیسے یہ ہمارے آئرن کی اور جو ہیں جیسے یہاں پر پہنچیں گی تو نیچے جو الیکٹرومگنیٹک رولر ہے وہ ان کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریک کرے گا جب اٹریک کرے گا تو یہ اس لیدر بیلڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا کریں گے جھوٹ جائیں گے یہاں تک بات سمجھائی جبکہ جو آپ کے گینگ پارٹیکل ہیں جس میں آپ کی سینڈ ہے مڈ ہے کلے پارٹیکل ہے یا سارٹس وغیرہ وہ گینگ پارٹیکل جو ہیں وہ میکنیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے اب آپ نے دیکھا یہ جو آئرن کی ہو رہا ہے اس میں آئرن جب اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا جبکہ آپ کے گینگ پارٹیکل اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے اب جیسے یہ رول کرتے ہوئے یہاں پر پہنچیں اب جو میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں مٹالی کور جو اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی رہے گی جبکہ جو آپ کی گینگ پارٹیکل ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے جیسے یہاں پر پہنچیں گے وہ فوراں یہاں پر کیا کریں گے گرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں انہوں میرے بلیک کلر سے نیچے کو شوکی ہوئے ہیں ڈاٹس یہاں پر جیسے جیسے آپ کی گینگ پارٹیکل آ رہی ہیں جو یہاں پر الیکٹرو مگنیٹک رولر کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے وہ فوراں یہاں پر گرنا شروع ہوں گے آپ نے نیچے پہلا کنٹینر رکھا ہوگا تو جیسے یہاں پر یہ گینگ پارٹیکل گرتے جائیں گے تو اس کنٹینر کے اندر کیا آتے جائیں گے اکٹے ہوتے جائیں گے تو آپ کی نان مگنیٹک ایمپیورٹیز جو ہیں وہ پہلے گر جائیں گی بات سمجھا گی اب یہ وہ ہمارے پاس ایمپیورٹیز تھیں جو مگنیٹک رولر کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئیں اٹریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس کیا آگئی پہلے گرتی یہاں تک لیئر چلے نیکس جلتے ہیں اب اس کے آگے آپ نے تھوڑے فاصلے پر ساتھ میں کر رکھا اور دوسرا کنٹینر رکھا ہوگا اب جیسے یہ رول کرتا جائے گا یہ بیلٹ یہاں سے موف کرتا جا رہا ہے تو اس بیلٹ کے اوپر کیا جڑی ہوئی ہے مگنیٹک اور پارٹیکل جڑے ہوئے ہیں اب جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ موف کرتے ہوئے اس مگنیٹک رولر سے آگے آئیں گے تو نیچے سے فورس آف اٹریکشن کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب یہاں تک تو اٹریکشن ہے بھی جیسے اس سے آگے آئیں گے تو نیچے سے اٹریکشن ختم ہونے کی وجہ سے آپ کی جو متالک اور پارٹیکل ہیں وہ بھی کیا کرنا شروع کر دیں گے گرنا شروع ہوں گے اس کا مضبط آپ کے گینگ پارٹیکل پہلے گرتے ہیں جبکہ آپ کے مگنیٹک اور پارٹیکل ساتھ میں اٹیچ رہتے ہیں جیسے وہ اس رولر سے آگے پہنچتے ہیں کر دیتے ہیں تو نیچے ہم نے دوسرا کنٹینر رکھا تو وہ اس کو کیا کرتا جاتا ہے اکٹھا کرتا جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایک میں ہمارے پاس حاصل ہوگی مگنیٹک اور اور دوسرے میں ہمارے پاس کیا ہوگی نان مگنیٹک ایمپیورٹیز تو آپ نے الیکٹرو مگنیٹک رولر کی مدد سے آپ نے مگنیٹک اور کو سیپریٹ کر لیا اور آپ نے نان مگنیٹک ایمپیورٹیز کو کیا کر لیا سیپریٹ کر لیا تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ پراسیس جس میں سے ہم گینگ پارٹیکلز کو ریموف کر دیتے ہیں اس کے اور پارٹیکل میں سے تو اس پراسیس کو نام کیا دیتے ہیں کنسنٹریشن تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی کنسنٹریشن اب ہم نے یہ کنسنٹریشن کس کی مدد سے کی ہے الیکٹرو مگنٹ کی مدد سے تو اس لیے اس پراسیس کو نام کیا دیتے ہیں الیکٹرو مگنٹک سپریشن کیا یہاں تک بس سمجھ آئی تو آپ کا یہاں تک ٹاپک ہو گیا آپ نے دیکھا کہ گینگ پارٹیکل جو وہ پہلے گر جاتی ہیں کیونکہ وہ میکنٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے جبکہ آپ کی جو مطالک اور جو میکنٹ کی طرف اٹریکٹ تھی جیسے فورس آب اٹریکشن قتم ہوگی تو وہ کیا کریں گے اس کے بعد جو آگے جا کر کیا کریں گے گریں گے تو اس طریقے سے آپ علیدہ علیدہ کنٹیر میں گینگ پارٹیکل کو اور مطالک اور کو علیدہ علیدہ کر لیں گے اور انہیں علیدہ علیدہ کٹھا کر لیں گے جب ان کی آپ نے علیدہ علیدہ سپریشن کر لی تو تو یہ ان کی کیا ہوگی کنسٹریشن ہوگی اب آپ نے کس کی مدد سے کی ہے الیکٹرومیگنٹ کی مدد سے تو اس لیے اس سپریشن کو نام کے دینے الیکٹرومیگنٹک سپریشن یہاں تک لیئر اب آپ لوگ اپنے بک سے دیکھ لیں تو آپ نے بک پہ یہ دیکھیں الیکٹرومیگنٹک سپریشن آپ نے یہاں سے لے کر یہ ڈائیگرام تک دیکھ لیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اگر آپ کو کسی چیز کی نہ سمجھائے تو آپ بتاہدین